تو میں نے ان سے کہا تھا نا کہ یوزے اصف کا شوشاب مرزا قادیانی نے چھوڑا ہے یہ میرا کزن کہتا جی میں نے چھوڑا ہے میں نے نہیں چھوڑا یہ اس نے چھوڑا ہے تو اس شوشے کی جو اصلیت ہے وہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اچھا پھر میں نے دیکھا کہ ان کا ایک ٹانگ والا جو پیچھے سے بڑا ہی بولتا ہے اور اس دن آپ نے اس کا نظارہ بھی کیا کہ کس طرح وہ پیچھے سے بول رہا تھا تو جب ایک ٹانگ والے نے یہ باتیں کی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں پہلے بھی چیلنج میں نے اپنے رضاید چاچو کے بعد ایک ٹانگ والے کا ہی نام لیا تھا سب سے پہلے اچھا اس کے بعد پھر میں نے ان کو تیسرا چیلنج دیا یہ جس کے پیچھے یہ چھپا میرا کزن اور چھپانے والا کون تھا ایک ٹانگ والا ٹھیک ہے میرا کزن ایک ٹانگ والے کے پیچھے چھپا چونکہ وہ پیچھے سے بول رہا تھا تو انہوں نے کہا جی مدعی 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 مجھے سمجھ لگی کہ اب یہ مدعی کے پیچھے چھپ رہے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ اس دفعہ ان کو ایسا چیلنج دیا جائے جو ان کا شوق ہے جو یہ تمنا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے دل کی خواہش ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح رضائی بھتیجے کو مدعی بنا دیں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ نے کیا بنانا ہے میں خود جو چیلنج دوں گا اس میں میں خود اقرار کروں گا کہ یہ میں ثابت کروں گا پہلے میں نے کہا تھا آپ ثابت کریں آپ بھاگ گئے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ بھاگ گئے ہیں اب جو چیلنج ہے وہ میں ثابت کروں گا میں ابھی آپ کے سامنے لگاتا ہوں ایک ٹانگ والے کا جو میں نے چیلنج دیا ہے اگر وہ قبول کر لے تو آجے انشاءاللہ میں نے اس پہ واضح لکھا ہے کہ میں ثابت کروں گا تو چلیے یہ میرے آپ کے سامنے بھی آگیا ہے اس کو پڑھ لیجئے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اچھا جی اس پہ میں نے لکھا ہے کہ مائنڈ روستر میر سلیم چیلنج قبول کر تو صرف چیلنج قبول کر کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے پھر اس کے نیچے میں نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی مرزا قادیانی ایم جی اے کیو یاد رکھئے گا ایم جی اے کیو کی بتائی ہوئی کتاب مرزا قادیانی کی بتائی ہوئی کتاب سے ہم ثابت کریں گے میں نے واضح اس حبت چیلنج میں لکھا تھا پہلے میں کہ جماعت ایم دیا ثابت کرے گی اس میں میں نے کہا کہ میں ثابت کروں گا ہم ثابت کریں گے کہ یوزے آصف جو یوزے آصف تھا یہ ایک مشرق بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا اب جب یہ مشرق بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو آپ کو اس کا حوالہ ہم دیں گے اور کہاں سے دیں گے کہ مرزا قادیانی کی بتائی ہوئی کتاب سے حوالہ دیں گے اگر کسی بھی یہ ایک ٹانگ والا تو خیر مجھے نہیں لگتا یہ سامنے آئے گا اس نے جو میرے قزم دکاندار کا ہشر نشر دیکھ لیا ہے مجھے نہیں لگتا یہ سامنے آئے گا یہ پھر پیچھے چھپے گا چونکہ اس کو عادت ہے پیچھے چھپنے کی چونکہ اس کو عادت ہے پیچھے سے بولنے کی اگر حمد ہے اگر تو سمجھتا ہے تیری ایک ٹانگ برداشت کر سکتی ہے وزن تو آجا میدان میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یا اللہ غرور اور تکبر سے معافی مانگتا ہوں ہے اللہ پاک تجھے آجا تجھے تیرے بانی تیرے حکم و عدل کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ جس کتاب کی طرف اس نے ہمیں بھیجا ہے اس کے اندر یوزے اصف جو ہے یہ ایک مشرک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے مدعی میں بنوں گا ریکارڈنگ آ چکی ہے میں ثابت کروں گا میں نے لکھ کے دیا ہوا کہ ثابت ہم کریں گے انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں آپ کا ہر رستہ یوزے اصف پہ ہر وہ سراخ جہاں سے پیچھے سے آپ بولتے ہیں ہم اس کو بند کر دیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اگر ہے جرت تو مائنڈ روسٹر میر سلیم میرا چیلنج قبول کر میں تیرے اس چیلنج کے جواب میں جو میں نے دیا ہے میں تیرا جواب سننا چاہتا ہوں اور یوٹیوب پہ تُنہیں جواب دینا ہے اور اگر تُنہیں دے سکتا تو کسی بڑے سے بڑے اپنے مہان مربی کو لےیا وہ تیرے والے صاحب جو ہیں وہ جو سلیم میر صاحب ہیں وہ جینون مربی ہے نا ان کو لےیا یہ میرا کزن دکاندار اس کا بڑا بھائی جینون مربی ہے اور بڑے عرصے سے یہ لوگ مربی ہیں اس کو سامنے لےیا میرے رضائی چچو کو سامنے لےیا جتنے بھی تیرے مربیان ہیں کٹھے کر کے آجا میرا چیلنج قبول کر تم سارے ایک سائٹ پہ بیٹھ جانا ٹھیک ہے اپنے ساتھ ان کو بٹھا لیں اور انشاءاللہ میں اکیلہ ہی اسی طرح جیسے پہلے آپ کے گھروں میں گستا ہوں میں تمہیں بتاؤں گا اس چیلنج کا جواب کیا ہے اور مدعی بھی میں ہوں میں کہہ رہا ہوں للکار کے کہہ رہا ہوں مدعی میں ہوں آج آو میدان میں تم لوگ مدعیوں کے اس بارے میں پیچھے چھپتے ہو آو میدان میں انشاءاللہ ابھی تو پکچر باقی ہے یہ میرا تیسرا چیلنج ہے پوری احمدیہ کمیونٹی کو